ہماری بھارتی سنسکریتی کے سبھی تیواروں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویگیانک کارل چرور چھپی ہوتی ہے نوراترے بھی انہی تیواروں میں ایک ہے جس کے کئی سماجک مہتو تو ہے ہی لیکن ساتھ میں کئی ویگیانک کارل بھی ہے جہاں اس میل ڈومیننٹ یعنی کی پروس پردان سماج میں مہلاؤں کو پروسوں کے مقابلے اکثر کم آکا جاتا ہے اس سماج میں ایسے تیوار کافی امپورٹنٹ ہے جس میں کسی دیوی کے پوجہ کی جاتی ہے اور لڑکیوں کو دیوی مان کر ان کے آگے سر جھکایا جاتے ہیں یہ تیوار ہی ہے جو جنڈر انیکوالٹی کو کم کرتا ہے اور وومنن امپورمنٹ یعنی کی مہلہ سسکتی کرل کو بڑھاوا دیتا ہے ایسے سماجک فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کئی ویگیانک کارل بھی ہیں اور یہ ویگیانک کارل آج آپ کو بہت زیادہ حیران کرنے والے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نورات سال میں دو بار کیوں مناتے ہیں دوستو ساید آپ کو یہ نہ پتا ہو پر نورات دو نہیں بلکہ چار بار منائی جاتی ہے جن میں دو نورات ہی زیادہ خاص ہوتی ہے جن میں مارچ اپریل میں وسند نورات جون جولائی میں اسد نورات سپٹیمبر اکٹوبر میں ساردہ نورات اور جنوری فروری میں پوس یا ماغ نورات منائی جاتی ہے ان میں سے ہم دو نورات زیادہ اچھے سے مناتے ہیں وہ ہے وسند اور ساردہ نورات لیکن اب سوال یہ اڑتا ہے کہ نورات سال میں چار بار کیوں منائی جاتی ہے اور ان میں سے دو زیادہ خاص کیوں ہیں دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ آرث اپنے ایکزیس پر لگ بھگ پونٹی تھری ڈگری جھکی ہوتی ہے اور اسی جھکاؤں کے کارل موسم بدلتا رہتا ہے اور سن کا چکل لگاتے وقت آرث میں چار بار موسم بدل جاتے ہیں جن میں دو بار ایکوین آکس اور دو بار سوالشٹیز پڑتا ہے ایکوین آکس میں آرث کا نورت اور ساؤت وال دونوں پہ سن کی برابر ریس پڑتی ہے اور اس میں دن اور راتیں لگ بھگ برابر ہوتی ہے یعنی کی بارہ گھنٹے کی ہو جاتی ہے ایکوین آکس موسم میں آ رہے بدلاؤ جیسے کی مارچ میں سپرنگ سے سمر یا فٹ سپٹیمبر میں آٹم سے ونٹر کو بتاتا ہے اور وہیں سوالشٹیز میں نورت اور ساؤت پول پہ الگ الگ امانٹ میں سن کی ریس پڑتی ہے جس سے دن اور راتوں کی لمبائی میں کافی انتر ہو جاتا ہے سوالشٹیز موسم میں آ رہے بدلاؤ جیسے کی سمر سے آٹم اور ونٹر سے سپرنگ کو بتاتا ہے ایکوین آکس میں موسم میں آ رہے بدلاؤ کو اچھے سے دیکھا جا سکتا ہے اور ان بدلاؤں کا ہماری باڈی میں جیادہ نگیٹیو فیک پڑتا ہے جس سے بچنے کے لیے ہمارے رسی منیوں نے نوراتر تیوار بنایا تاکہ ڈسسپلین میں رہ کر ہم ان بدلاؤں کا سامنا کر سکیں اور یہی کی نوکس ہی وہ ویگیانی کارڈ ہے جس سے ہم نوراتر مینلی سال میں دو بار مناتے ہیں نوراتر یا تو گرمیوں کی سروات میں یا فیٹ تھنڈیوں کی سروات میں منائی جاتی ہے اور ایسے ٹائم میں ایٹموسفیر میں ٹمپریچر نہ بہت زیادہ نہ بہت ہی کم رہتا ہے اور ایسا موسم نقصان دے بیکٹیریا اور انفیکشن کے لیے بہت زیادہ پسند دیدہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے ٹمپریچر میں ان کی گروہ کافی بڑھ جاتی ہے اور ایسے موسم بدلنے کے ٹائم پر ہمارا ایمیون سسٹم بھی باقی ٹائم کے مقابلے کافی ویک ہو جاتا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کی ایسی کنڈیسن میں ہمارے بیمار ہونے کی سمبھاونا کتنی بڑھ جاتی ہے یہ تو آج کل آپ اپنے آس پاس دیکھی سکتے ہیں کوڑ اور فیور تو ایسے ٹائم پر نورمل ہو جاتا ہے اور یہی کارڑ ہے کہ ہم نورات میں بہت سے ہائی انرجی والے فود جیسے کی میٹ، ایگ، اونین، سپائسز، گرین، ایڈسیکٹرہ نہیں کھاتے کیونکہ ان کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسے فود ہماری باڈی کا ٹمپریچر بھی بڑھا دیتے ہیں اس لیے ایسے ٹائم پہ ہمیں لائٹ فود جیسے کی فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ کھانے چاہیے یا پھر ہو سکے تو فاش رہنا چاہیے ریزن نمبر 3 فاشٹنگ آج سائنس نے بھی فاشٹنگ کے کئی فائدے بتائے ہیں فاشٹنگ کا سیدھا ایمپیکٹ ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم پہ پڑتا ہے کیونکہ ہماری باڈی ایک ٹائم پہ یا تو صرف فود کو ڈائجسٹ کر سکتی ہے یا تو صرف باڈی کو ہیل کر کے اسے ہیلتھی بنا سکتی ہے اس لیے فاشٹنگ کے تین مین فائدے ہیں پہلا ڈیٹاکسیفیکیشن جب ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں صرف لائٹ فود جیسے کی فروٹس کھاتے ہیں تا ہماری باڈی کو فود ڈائجسٹ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور وہ اپنی ساری طاقت ایمیون سسٹم کو مجبوط کرنے میں اور باڈی میں جمی ساری ٹاکسک مٹیریل یعنی کی گندگیوں کو باہر نکالنے میں لگا دیتی ہے جس سے ہماری باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اور ہم انفیکشن سے لڑنے کے لیے اور زیادہ مجبوط ہو جاتے ہیں فاشٹنگ کا دوسرا فائدہ ہے سسٹم کو کافی رشت مل جائے گا اور یہی چیزیں ہمیں خود کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں نون آتری میں ہماری نگیٹیو انرجی کافی کم ہو جاتی ہے اور ہم کسی بھی کنڈیسن کو ایک پوسٹیو وے میں سو سکتے ہیں یا کہہ لیں کہ ساری ڈیفکلٹیز کو ایک بہتا طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کسی ایک چیز پہ آسان اسے فوکس کر سکتے ہیں فاشٹنگ کا تیسرا فائدہ ہے سیلف کنٹرول آج ہم سب میں سیلف کنٹرول کی کمی بہت زیادہ ہے اور جب بات کھانے پہ ہو تو کنٹرول سب مانو کہیں ویلکت ہی ہو جاتا ہو ایسے میں جب آپ کسی فوڈ کو کھانے سے خود کو نو دنوں کے لیے روک کر رکھتے ہیں تو آپ ایک طریقے سے پورے سال چل رہے پیٹن کو توڑ دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے آپ جانے انجانے خود کو ڈسسیپلین میں رکھنے لگتے ہیں اور خود کے مائنڈ پہ ایک کنٹرول بنانے لگتے ہیں جس سے ہم اپنی لائف کے یہ دس برائیوں کو ختم کرنے لگتے ہیں جیسے کی لشٹ اینگر گریڈ اٹیچمنٹ ایگو فیر جیلس انرسیا ہیٹ اور گلڈ ریزن نمبر فور ٹو بوشٹ مائیٹرو کونڈریا مائیٹرو کونڈریا ہماری سیلز کا پاور ہاؤس ہوتا ہے یہ فیٹی ایسیڈ اور کاربو ہائیڈریڈ کو بریک کر کے انرڈی ریلیس کرتا ہے اور باقی سیلز کو سپلائی کرتا ہے جس سے ہمیں انرڈی محسوس ہوتی ہے لیکن لگتار کھاتے رہنے سے مائیٹرو کونڈریا کا پروسس سلو ہو جاتا ہے جس سے باڈی میں انرڈی کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے ایسے میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ مائیٹرو کونڈریا کو رشت دے کے اس کے پروسس کو مجبوط بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے آپ کو یہ بات حیران کر سکتی ہے کہ مائیٹرو کونڈریا ہمیں صرف اپنی ماں سے ملتا ہے یہاں تک کہ ہمارے فادر کو بھی یہ ان کی ماں سے ملا تھا اور سائد یہی کارہ ہے کہ ہم ماں درگا کو کاؤسمک انرڈی یعنے کی آدھی سکتی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جس انرڈی یا پاور کے ہم پوجا کر رہے ہوں وہ پاور ہمیں ہماری ماں سے ملنے والا یہ مائیٹرو کونڈریا ہی ہو اور نوراتری میں فاشٹ ہم اسی پاور کو بڑھانے کے لیے ہی کرتے ہوں ریزن نمبر فائب ڈانسنگ نوراتری میں افسر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے کے ڈانس کیے جاتے ہیں جیسے گربہ راس ڈانڈیا ایٹسیکٹر لگن کیا آپ نے سوچا ہے کہ لوگ نوراتر میں ڈانس کیوں کرتے ہیں دراصل ایسے بدلتے موسم میں نیگیٹیویٹی اور لیجنس بہت جیادہ کامن ہو جاتی ہے سائیکولوجی کی مانے تو ڈانس کرتے وقت ہمارا برین انڈور فن کو ریلیس کرتا ہے انڈور فن کیمیکل ہمیں خوسی دیتا ہے جس سے ہم پوزیٹیو اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں اس لئے ڈانس کرنا اور کم کھانا ہی ایک طریقے سے دیکھیں تو نوراتری کا مین گول ہے کیونکہ یہ دونوں کام آپ کو کافی پوزیٹیو اور ہیلتھی رکھتے ہیں دوستو اگر آپ کو ایسے ایمیجنگ فیکٹ اچھے لگتے ہیں چیز سائنٹیفک لگتی ہے کمنٹ باکس نے جرور بتائیں بہت بہت دھنیوار چاہیں